تمام پیرنٹس جو اپنا ٹائم نکال پیر سپیشلی اپنے بچوں کے لیے آیا ہے میں کوئی بارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے قابل فخر ہیں آج انہوں نے سارے فائزنز کیتے ہیں اور بچوں کو بھی کہتا ہوں جن کے پیرنٹس آئے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کتنے عذاب سی بات ہے کہ آپ کے پیرنٹس سارے کام چھوڑ کے سپیشلی آپ کو اپریشیٹ کرنے کا مبر آئے ہیں آج کل کے زمانے میں آج کل کی زمانے میں پیرنٹس کے یہ جو سب سے ضروری چیز ہے جو اپنے بچوں کو دینی چاہے گے وہ پیسہ نہیں ہے وہ کوئی بڑے بڑے گفٹس نہیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان کو اپنا قوالٹی ٹائم دیں اور قوالٹی ٹائم کیا ہے کہ ایسی تو ہی بھی چیز جس سے بچوں کا فائدہ ہو ان کے ادھر لیڈرشپ قوالٹی بنائیں یا ان کی انٹیلیکچول ایبیلٹی ایمپروی ہو ان کی پڑھائی ایمپروی ہو ان کی سپورٹس ایمپروی ہو اس میں آپ ان کے ساتھ موجود ہیں سکولز کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے سکولز کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آٹھ بی جماعت میں ٹاپ کریں نومی میں ٹاپ کریں اصل مقصد جیسے کہ پرنسپل صاحبہ نے کہا ہے مجھے بہت خوش ہوئی ہے میں بہت سکول کے فنکشن پر جاتا رہتا ہوں اور ہر سکول کے فنکشن میں مجھے گئی نظر آتا ہے کہ ٹیجر جو ہیں وہ صرف پڑھائی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور آج مجھے ہائی زیادہ خوش ہوئی ہے کہ پرنسپل صاحبہ کا ویجن دیکھے کہ بجوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کالٹیوں کو بھی ڈال دیں گے اور بجوں کو انسپائر کر دیں گے میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے میڈم آپ نے ہمیں آج انوائٹ کیا جو میری جرنی ہے جو میں میں تو کوئی خاص پڑا آدمی نہیں ہوں لیکن جو میری جرنی رہی ہے اس میں چار پانچ باتیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کروں اپنا ایکسپریرینس اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کیسے آپ کو آپ اپنے آپ کو امپیوز کر سکتے ہیں اور زندگی میں کامیاد انسان کیسے بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو میں پیرنٹس کے لیے سپیشلی جو ماں باپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں کیا جب آپ ایک تو بچوں کے ساتھ جب کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں تو کوشش کریں کہ بچوں کے اندر جو آج کل کے بچوں میں غصہ یا ایک ڈپریشن یا ڈس اپوائنڈمنٹ جو پیدا ہوتی سے لیے آ رہی ہے کہ بچے ہر وقت نراض سے رہتے ہیں ہر وقت افسردہ رہتے ہیں بچے ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ہر وقت پائشوں کی اظہار کرتے رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے اندر ایک پوزیٹیو سوچ لے کے آئیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا خوش رہ کرو اللہ کا شکر ادا کرو اتنی چیزیں ہمیں اللہ تعالی نے دیئے ہیں اتنا دنیا کے دوسرے بڑے اسلامی ملک کہ آپ دارن حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہتری سکول میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کا کتنا کرم ہے کہ آپ کا اصناعباد میں کھا رہے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو سناعباد میں رکھا ہے بچوں کے اندر یہ جو تینکفل ہونا ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں ہر وقت اور شکر ادا کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو پھر زیادہ دیتی ہے تو بچوں کے اندر یہ جذبہ ضرور پیدا کریں نمبر ایک نمبر ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب بچوں کے اندر ایک بہت غصہ اور فرسٹریشن ہے قرآن شریف میں بھی ہے تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصہ ختم کریں اور خوشی کا اظہار کیا کریں جو بھی ہے جیسی بھی چیز ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے عرد عرد جو حالات ہیں وہ کیسے بدلیں گے یہ جو پاور ہے پوزٹیف تھنکنگ کی یہ انسان کو بالکل بدل کے رکھتی ہے تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ٹیچرز کے لیے بھی اور یہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کسی طرح اپنے بچوں کے اندر کتاب سے محبت پیدا کر رہے ہیں میں نے بھی اپنے بیٹے کے اندر یہ پیدا کیا اور میری والدہ نے میرے اندر یہ پیدا کی اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کے بعد دنیا کے کسی امتحان میں ناکامی نہیں دیکھنی پڑی بس کامیابی ہو گئی اس کی ایک بہت بڑی بجائے یہ تھی کہ مجھے بچون سے ہی کتابوں کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تو مابا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹیچرز کو بھی میں ریکویشٹ کروں گا کہ پوری کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کسی طرح کتابوں کے قریب لے کے ہیں میں نے اس کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا کہ میں اپنی بیٹے کو اپنی بیگم کو ان کو میں ساتھ لے کے کہ آ کے آپ لائبریڈیز جائیں کتابوں کی دکانوں پر جائیں اور خود اپنی مرضی سے کتاب جو بھی کتاب آپ کے ساتھ ہیں انگلیش کی اردو کی کوئی سٹوریز ہیں فکشن ہے سائنس فکشن ہے جیسی بھی ہے نوول ہے ان کو لے کے دیا تاکہ بچوں اور میرے میں بھی اللہ کا شکر ہے یہ کالٹی پیدا ہوں اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹے کے اندر یہ تھوڑی بہت کالٹی کی اور میں چاہتا ہوں کہ تمام بچے ہیں آپ سب لوگ ہمارے بچوں کی طرح آپ سب ہماری بچے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ کالٹی آج ہے کہ آپ کے اندر کتاب سے لگاؤ گوزے اب ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی کتاب چھوٹے کلاس کے بچے ہیں تو ان کے لیے چھوٹی کلاس کی بچ سن جاتی ہیں سنہاباد میں تو بہترین کتابوں کی اتنی دکانے ہیں اگر آپ وہ پیدا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو پھر ان پر بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود یہ زندگی میں کامیاب ہوتے آج کے یہ کچھ میرے میرا اپنا سجربہ ہے میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھا ہے اچھا یہ بھی میں آپ کو میڈم آپ نے یہ بات کی تھی اسکول کیسا ہے اس میں میڈل کلاس ہے اگر ہم پاکستان کے اندر میں آپ نے سی ایس ایس کا جو میرا بیچ تھا اگر میں ان کو دیکھوں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے سی ایس ایس کا ہنڈرڈ ایٹھوٹی کا بیچ تھا پورے پاکستان سے ڈیٹھ سو لڑکے تھے جنہوں نے 2005 میں سی ایس ایس پاس کیا ان میں سے جو ٹاپ آف دے ٹاپ سکولز کے لڑکے تھے وہ ڈیٹھ سو میں سے دس بھی نہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے جو کامیاب ترین سی ایس ایس کے اندھانوں میں جنہوں لوگوں نے ٹاپ کیا وہ عام سکولز کے بچے تھے لیکن ان میں قولیٹی کیا تھی پاکستیف تنکنگ ہارڈ ورڈ اور کتابوں کے ساتھ لگاؤ اگر آپ یہ تین چار چیزیں بچوں کے اندر لے ہیں تو پھر یہ زندگی کے ہر انتہان میں کامیاب ہوں گے آج جو آپ نے اتنا زبردست خوبصورت یہ فنکشن کیا ہے بچوں نے اتنی اچھی کرت پڑی جو ہمارے ڈاکٹر تھا ایک بچہ اس نے اتنی اچھی ناچ پڑی اور اس کے بعد یہ سارے بچے آئے اور ان کو آپ نے انسپائر کیا خوش ہوئے اور یہ اتنی یہ کو ساری زندگی یا ہو جے آپ نے نے فرس سیٹسکیٹس ہیں پہلی جماعت میں جو مجھے پہلے سیٹسکیٹس ملا تھا مجھے ابھی تک وہ یاد ہے یہ ان بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے گا اور ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کلاس اگلی کلاس میں بھی ہم فرسٹ آئیں اس کلاس میں بھی فرسٹ آئیں تو یہ کیسی انسپریشن ہے یہ کیسا دیا آپ نے جلایا ہے کہ یہ آگے ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا رات کا ٹائم لیٹ ہوتا جا رہا ہے میں انتبا پھر علی بھائی آپ کا آمد صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم سپیشلی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے انوائٹ کرنے کا اور میں آج سکول کو یہ کہے کہ جا رہا ہوں کہ میں آج کا زمین ٹریننگ چل رہی ہے جب بھی میں واپس سپیلڈ میں آؤں گا تو میں ضرور سکول میں دوبارہ ضرور آؤں گا جب بھی کہیں گے میں ضرور آؤں گا اور اس سکول کے لیے گورمنٹ کی سطح کرے کے کچھ بھی میں کوئی کام کر سکتا ہوا آج بجے علی بھائی نے اتن چار چیزیں بتائیں ہیں یہاں پہ کچھ روڈز کا مسئلہ ہے ایکسس کا مسئلہ ہے ان میں بھی میں اپنے روڈز روڈز لے کروں تینکی سو مچ